پرمیشور کی تعریف ہو پربو کا دھنیواد ہو حالیلویہ دھنیواد یشو سبھی لوگ پرمیشور کی تعریف کریں ہمارا پرمیشور جو مہا دھی راجہ ہے جو راجاؤں کا راجہ ہے جو ہمارا پرمیشور اس پرمیشور کی سبھی لوگ تعریف کریں حالیلویہ پربو کی استطیح ہو پرمیشور کا دھنیواد ہو حالیلویہ پریسل اور آج صبح کے زمین میں پرمیشور کا دھنیواد کرتے ہیں آپ سبھی لوگوں کو میری طرف اور ہمارے ٹیم کی طرف سے ہیپی ریزرکشن ڈے ہالیلویہ ہیپی اسٹر آپ سبھی لوگوں کو ہیپی ریزرکشن ڈے جو ہمارا پرمیشور جو جی اٹھا دینا ہے ہالیلویہ جو پرمیشور ہالیلویہ جو شکروار کو فرائیڈے کی دن جو کلوری کروز پرمیشور کو کیا کر دیا گیا تھا وہ لٹکا دیا گیا تھا اسے کروز کی سجادی یہ تھی ہماری لیے میرے لیے اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پرمیشور مسید تیسر دن وہ جی اٹھا ہالیلویہ پریز پیٹی گاڈ تینکیو چیزس آپ جانتے ہیں کہ آج رویوار کس دن پرمیشور جی اٹھا تھا ہالیلویہ آج سبھی لوگ پرمیشور کی تاریف کریں سلیبریٹ کریں انندیت ہو جائیں کیونکہ پرمیشور مسید کیا ہوا وہ جی اٹھا ہالیلویہ پڑھیں گے ہم ایک وچن مرکوسر چیسو سمچھا سولہ دیا میں اس کا پہلا وچن سے جب سبت کا دن بیٹ گیا تو مریم مگدلنی اور یاکب کی ماتا مریم اور سلومی نے سگندک وستویں مول لی کی آ کر اس پر ملے سبتہ کے پہلے دن بڑے بھوڑ جب سورج نکلا ہی تھا وہ کبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھی کہ ہمارے لئے کبر کے دوار پر سے پتھر کون لڑکائے گا جب انہوں نے آنکھیں اٹھائی تو دیکھا یہ پتھر لڑکا ہوا ہے وہ بہت ہی بڑا تھا کبر کے بھیتر جا کر انہوں نے ایک جوان کو شویت وستر پینے ہوئے دہنی اور بیٹھا دیکھا اور بہت چکیت ہوئی اس نے ان سے کہا چکیت مت ہو تم یوشو ناصری کو جکرس پر چڑھایا گیا تھا رونتی ہو وہ جی اٹھا یہاں نہیں ہے دیکھو یہی وہ اسطان ہے جہاں انہوں نے اسے رکھا تھا دیکھو جو سورگ دود وہ میسیس دی رہا ہے کہ وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ وہ تو اب جی اٹھا ہے وہ جو مارا تھا لیکن اب وہ جی اٹھا ہے حالیلویہ پرن تو تم جاؤ اور اس کے چلو اور پتر سے کہو کہ وہ تم سے پہلے گلیل کو جائے گا جیسا اس نے تم سے کہا تھا کہ تم وہیں اسے دیکھو گی اور وہ نکل کر کبر سے بھاگ گئی کیونکہ کپکپی اور گھبرار ان پر چھا گئی تھی اور انہوں نے کسی سے کچھ نہ کہا کیونکہ ڈرتی تھی اور جب ہم دیکھتے کہ سبتہ کے پہلے دن بھور ہوتے ہی وجی اٹھ کر پہلے پہل مریم مکدلنی کو جس میں سے اس نے سات دشت آتمائی نکالی تھی دکھائی دیا اسے جا کر یہیشو کے ساتھیوں کو جو شوک میں ڈوبے ہوئے تھے اور رو رہتے سمچار دیا انہوں نے یہ سن کر کی وہ جیوی تھے اور اسے اس نے اسے دیکھا ہے پرتیتی نا کی اور اس کے بعد پرتیشو مسیح کس کو دکھائی دیتے ہیں دو چھے لوگ کو دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد وہ دوسرے روپ میں ان میں سے دو کو جب وہ اس گانس کی اور جا رہتے ہیں تو دکھائی دیا اور انہوں نے بھی جا کر دوسروں کو سمچار دیا پر انتہ انہوں نے ان کی بھی پرتیتی نا کی حالیلوئیہ لیکن اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں پیچھے وہ ان گیارہوں کو بھی جب وہ بھوجن کرنے بیٹھے تھے تو دکھائی دیا اور ان کیا وشواس اور من کی کٹھورتہ پر اولانا دیا کیونکہ جنہوں نے اس کے جی اٹھنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے ان کے پرتیتی نا کی تھی اور اس نے ان سے کہا تم سارے جگت میں جا کر سارے سشٹے کے لوگوں کا سو سمچار پرچار کرو جو وشواس کرے اور ببتیسما لے اسی کا اتھار ہوگا پر انتہ جب وشواس نہ کرے گا وہاں دوشی ٹھہرایا جائے گا خالیلویا وشواس کرنے والوں میں یہ چھنے ہوں گے کہ وہ میرے نام سے دشتات ماؤں کو نکالیں گے وہ نہیں نہیں بھاشا بولیں گے اور ساپوں کو اٹھا لیں گے اور یہ دی اور پرانہ شک بستیں بھی پی جائے تو تو بھی کچھ بھی ہانی نہ ہوگی وہ بیمار پر ہاتھ رکھیں گے اور وہ چنگے ہو جائیں گے خالیلویا پر بھی یہ شئی ان سے بات کرنے کے بعد ساپوں کو اٹھا لیا گا اور پرمیشر کی دہنی اور بیٹھ گیا خالیلویا دیکھو پرمیشر ان سے بھی کوئی دکھائے دیا لیکن انہوں نے پرتیتی نہیں کی خالیلویا پربو کستوٹی ہو پربو کتھ نیوات ہو آج بھی پرمیشر عدبت کاری کرتا ہے وہ کیسے اس کی جی اٹھنے کے سامرد کے دورہ وہ پاور وہ سامرد اترتی ہے جب ہم وشواس کرتے ہیں اور ریسیف کرتے ہیں آج بہت سے ایسے لوگ ہیں آج جب وشواسی ہیں پربی ایشو کا جانتے ہیں ہاں وہ جی اٹھا ہے اور وہ سامرد ہے ہالیلویا کیونکہ جی اٹھنے کے سامرد اترتی ہے جب ہم وشواس کرتے ہیں اور ان ملکل کو ہم ریسیف کرتے ہیں اپنے جیون کے تو پربو ان کی جیونوں میں کار ہی کرتا ہے لیکن آج ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنے چنداؤں کی وجہ سے ان بوجھوں کی وجہ سے اور وہ وہ وشواس نہیں کر پاتے پرمیشور پہ کہ ہاں پربی ایشو مسیح جی اٹھا تب میرے جیون میں بھی وہ سب کچھ کیا کرے گا جلائے گا میرے جیون کو بھی بدل دے گا میرے جیون کو بھی پرمیشور بلیس کر دے گا پربی ایشو مسیح کے سامرد تھی نام میں ہالیلویا پربو کا دھنیوا دو پرمیشور کی تعریف ہوں آج لوگ وشواس نہیں کر پا رہے ہیں ہالیلویا کہہ تو دیتے ہیں ہی پیسٹر کہہ تو دیتے ہیں کہ جیزس الائیو ہے وہ جیویت ہے وہ جیوٹ ہے لیکن جب کوئی سمجھ سے آتی ہے لیکن جب کوئی ایسی باتیں آتی ہیں تب وہ کیا ہو جاتے ہیں وہ وشواس نہیں کر پاتے ہیں پربی ایشو مسیح دکھائی دیا کن کو مریم مگدن نے چھیلوں کو دکھائی دیا لیکن وہ وشواس نہیں کر پا رہے تھے پربی ایشو مسیح پر کہ وہ جیویت ہو اٹھا ہے ہاں جیسے استیتی آپ کے جیوان میں بھی دکھائی دیتی ہے آپ آج وشواس نہیں کر پاتے ہیں کہ میرے جیوان میں سب کچھ صحیح ہوگا ہالیلویا جب پرکاشتوا کی وچن میں پڑھتے ہیں پرکاشتوا کی نکالیے ایک بار ریولیشن چیکٹر ون اینڈ ورس ایٹین میں پڑھیں گے اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں میں مر گیا تھا اور اب دیکھ میں یوگا نیوگ جیوتا ہوں اور مرتی اور عدلوں کی کنجیا میری ہی پاس ہے ہالیلویا پربوکہ دھنیوا دو پرمیشور کی تعریف ہوں ہالیلویا اور اس سمائے پرمیشور بات کر رہے تھے کس سے ہالیلویا وہ ویزن دے وہ درشن دیکھ رہا تھا کون یہ ہنہ اور تب پرمیشور کہتے ہیں ہالیلویا کہ دیکھ میں مر گیا تھا اور اب دیکھ میں یوگا نیوگ جیوتا ہوں اور مرتی و ردلوں کی کنجیا میری پاس ہے اور جب پرمیشور سے درشن دے رہا تھا جب وہ کی ہنہ بتا رہا ہے جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پیروں پر مرتا سا گیر پڑا اس نے مجھ پر اپنا دہینا ہاتھ رکھ کر کہا مت در میں پرثم اور انتیم اور جیوتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا پرمیشور کیا ہے وہ جیوتا ہے وہ جیوتا ہے حالیلویا پربوکہ دھنیوا دو پرمیشور کی استودی ہو مسیح میں پری بھائیو بینو خوشیہ منہ ہے انندیت ہو جائے کیونکہ پربی ایشو مسیح جیویت ہے اس کا وہ جیویت ہے اور اس لئے ہمارے جیون میں وہ ادبت کام ہوتے اس کی ساممرت ہم کی پر آتی ہے حالیلویا پربوکہ استودی ہو پربوکہ دھنیوا دو جب ہم پرمیشور کو پکارتے ہیں تو ہماری پراثنہ کو سنکر اتر دیتا ہے کیوں کیونکہ ہمارا پرمیشور جیویت ہے آج جب گھبرائے نہ چندہ نہ کریں ہمارا پرمیشور جیویت ہے اسے جب ہم پرمیشور کو پکارتے ہیں تو وہ ہماری پراثنہ کو سنکر اتر دیتا ہے جب بھجن سیتا ایک سو پندرہ دہ میں کیا پڑھتے ہیں پڑھیں گے اس بچن کو ہمارا پرمیشور تو سرگ میں اس نے جو چاہاں وہی کیا ہے ان لوگوں کی مرتے سونے چاندی ہی کی تو ہے وہ ملوشیوں کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ہیں ان کے موہ تو رہتا پرانتو بھول نہیں سکتی ان کی آنکھیں تو رہتی ہیں پرانتو بھول دیکھ نہیں سکتی ان کی کان تو رہتے ہیں پرانتو بھول سننے ہی سکتی ان کے ناک تو رہتے ہیں پرانتو بھول سونگ نہیں سکتی ان کی ہاں تو رہتے ہیں پرانتو بھول اسپرش نہیں کر سکتی ان کے پاہ تو رہتے ہیں پرانتو بھول چل نہیں سکتے اور اپنے کنٹ سے کچھ بھی شبد نکال نہیں سکتی جیسے وہ انسکی بنانے والے بھی اور ان پر سب بھروسہ کرنے والے بھی ویسے ہی ہو جائیں گے حالیلویہ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اسرائیل پرمیشہ پر بھروسہ رکھتے ہیں کیونکہ تیری سائے اور ڈھال وہی ہے آج ہماری پراؤتنا کو پربو کیوں سنتا ہے کیونکہ ہمارا پرمیشہ کیا ہے وہ جیویت ہے حالیلویہ وہ کون ہے وہ ہمارا پرمیشہ پرتھم اور انتی میں اور وہ جیوتا ہے پریسلا اور پرمیشہ کی تعریف یہ کتنی خوشی اور آنند کی بات ہے کہ ہمارا پرمیشہ جو مر گیا تھا لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ میں تو یوگانیوں جیویتا ہوں حالیلویہ پرمیشہ کی تعریف ہو آج جس طریقے سے پرمیشہ مسیح وہ مریم کو دکھائی دیا کون سے دن جب وہ مدی رچیسو سمجھانے پڑتے ہیں سب تاکہ پہلے دن میں جو مریم اگدلنی کو اور دوسری مریم کو وہ جب دیکھنے آئی تھی تو پرمیشہ مسیح دکھائی دیا لیکن حالیلویہ وہ وشواس نہیں کر پا رہے تھے آج آپ بھی اپنے جیونوں میں حالیلویہ وشواس نہیں کر پا رہے ہیں پرمیشہ مسیح کی میرے جیون میں سب کچھ ٹھیک کرے گا وہ ہمارا پرمیشہ رہے وہ راجہوں کو راجہ ہے حالیلویہ پرمیشہ کا وچن کیا کہتا ہے یہ دی تم وشواس کروگی تو پرمیشہ کی مہمہ کو دیکھوگی حالیلویہ پرمیشہ مسیح کو دیکھ کر حالیلویہ وہ مجھا لے رہا تھا ارے ایشہ کو تو کروز پر چڑھا دیا گیا ہے ارے ایشہ تو مر گیا ہے لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے حالیلویہ پرمیشہ مسیح کو کھوڑے مارے گئے جب ایک کھوڑا پڑا دو کھوڑا پڑا کتنے سارے وہ 39 کھوڑے پرمیشہ کو مارے گئے جو کہ وہ جب ایک کھوڑے پڑھتے تو خک لگا تھا اسی کے ساتھ وہ ماس بہار آ جاتا تھا اس سمیں شیطان کیا کر رہا تھا وہ حضرہ تھا وہ کیا کر رہا تھا وہ حضرہ تھا لیکن دیکھو جب ہی یہ شبہ سے جب کروز پر چڑھا اس کو پہلے کیا کیا گیا اس کے ہاتھوں پیروں میں کلٹھوکے گئے اور اسے چڑھا دیا گیا اور تب بھی شیطان حضرہ تھا اسے نہیں باتا تھا کہ آخر یشو مسی کو کیوں کلٹھوکا جا رہا ہے کیوں مارا جا رہا ہے کیوں اتنے تارنا جبکہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا گلت کام وہ تو پویتر اور نیر دوش تھا یا کہ پھر بھی کیونکہ ہمارے ادھرم ہمارے پاپوں کا بوجھ پربیشہ مسیل پر لات دیا گیا خالیلویہ شیطان کو اس سے میں بھی سمجھ میں نہیں آیا جب پربیشہ مسیل یہ کہہ کر اپنا پناہ چھوڑ دیا یہ اب پورا ہوا خالیلویہ پریز بیٹی گار اب پورا ہو گیا پرمیشہ نے کہا اب پورا ہو گیا مطلب جو پرمیشہ کی مرجی تھی وہ میرے جیون میں پوری ہوئی جب پھر بھی شیوانی تھی جنم سے لے کر ابھی تک خالیلویہ وہ ساری پھر بھی شیوانی پوری ہوئی اور اسے میں بھی شیطان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا خالیلویہ لیکن جب پربیشہ مسیل جب جی اٹھا وہ مردوں میں سے جوٹوں نکلا خالیلویہ اور تب شیطان کو کیا ہویا خاتمہ ہو گیا پربیشہ کی ستتی کروس پر پربیشہ مسیل نے شیطان کا خاتمہ کر دیا اس بیماری کا خاتمہ کر دیا وہ پریشانی سمجھ سے آئے اور وہ سب چیز کو پرمیشہ نے کیا کر دیا اپنے پیروں کے ہیچے کو چل دیا خالیلویہ پربیشہ دہنے وعدے پربیشہ کی ستتی ہوں اور جب پربیشہ مسیل مریم اور جسی مریم مگدن نے دونوں کو دکھائے دیا تو وہ پرتیتی نہیں کر پا رہے تھے اور جب اپنے چیلوں کو دکھائے دیا تو بھی اس کے چیلے بھی وہ پرتیتی نہیں کر پا رہے تھے پربیشہ مسیل پر وشواس نہیں کر پا رہے تھے لیکن پربیشہ کا وچن کیا کہتا ہے پربیشہ کا وچن کہتا ہے یا وچن کہتا ہے کہ دھنیا ہے وہ جو بینہ دے کے مجھ پر وشواس کرتے ہیں تو ماں کیا کرتا ہے میں جب تک اپنے انگلی کو اپنے چھوکر تجھے نہیں دیکھوں تب تک میں وشواس نہیں کروں گا اور تب پربو کہاتا ہے کہ دھنیا ہے وہ لوگ جو بیند دیکھیں مجھ پر وشواس کرتے ہیں حالیلویہ پربو کہ دھنیوا دو پربو کی ستو دیو آپ دھنیا ہیں یدی آپ وشواس کرتے ہو کہ ہاں میرے چھوٹ کارنی چاہے ہیں آپ دھنیا ہیں یدی آپ وشواس کرتے ہیں کہ میرے جن پربو سب کچھ ٹھیک کر رہا ہے یدی آپ دھنیا یدی آپ پربوشو پر وشواس کرتے ہیں کہ میرے جیوان پربوشو مسیح نے میرے جن میں کیا کر دیا ہے حالیلویہ چھوٹ کارنی دیا ہے پربوشو مجھے بلس کر دیا ہے اور میں سیم نہیں رہوں گا کیونکہ پربوشو کی جی اٹھنے کے دور میرے جیوان میں کیا آگیا ہے حالیلویہ میں جو بھی مرہ ہوا تھا وہ سب جی اٹھا ہے یہ کیا ہے حالیلویہ پربوشو مسیح کی جی اٹھنے کی وہ سمرتی یشو مسیح کے سمرتی نمے اور اسی کے سمرت کے دورا مردی جی اٹھتے ہیں اور اسی کے سمرت کے دورا کیا ہوتا ہے چھوٹ کارہ پرابط کرتے ہیں حالیلویہ پربوشو مسیح کو پکارتے ہیں تو پربوشو مسیح ہمارے پراتھناوں کا اتر دیتا ہے وہ ہمارے پراتھناوں کو سنتا ہے حالیلویہ پربوشو مسیح کی جی اٹھتے ہیں آج ہو سکتا ہے آپ اپنے جیون میں ایک ایسی پریشتی میں جی رہے آپ کے جیون میں سب کچھ ختم ہو گیا ہے ہو سکتا آپ کے جیون میں سب مرہ ہوا کی سمائن دیکھائے دے آپ کو نہ کوئی بزنس ٹھیک چل رہا نہ آپ کے جیون میں کوئی اچھا چیز چل رہا ہے اور کیا دیکھائے دیتا ہے بس نیراشہ اور نیراشہ حالیلویہ لیکن جب ہم پربیشم مسئلہ پر وشواس کرتے ہیں اور ہم وشواس کرتے ہیں کہ ہاں پربیشم مسئلہ میرے جیون میں جب میں پربیشم آپ کو پکاروں گا تو وہ میری پراتنوں کو سن کر اتر دے گا حالیلویہ اور سچی مجھے جب ہم پکارتے ہیں تو میری پراتنوں کو پربیشم سنتا ہے حالیلویہ پربیشم نیواد پرمیشم کی تعریف ہو دیکھو کیا ہوا تھا حالیلویہ جب اس سمیں کیا ہوا تھا جب ہم مطی رچی سو سمائن دار پڑھتے ہیں اٹھائیس ادھے ہمیں اور دیکھو ایک بڑا بھولڈول ہوا کیونکہ پربیشم سرگ دوت کیا ہوا وہ سرگ سے اترا اور پار سا کر اس نے کیا کیا اس پتھر کو لڑکا دیا اور وہاں پر بیٹھ گیا وہاں پر کیا ہوا آپ جانتے ہیں ایک بہتی بڑا بھکم پھوا اور وہاں اور جو دوت تھا سرگ کر جو دوت تھا وہ نیچے اتر آیا حالیلویہ پربیشم نیواد پرمیشم کی تعریف ہو اور دیکھو وہ ایک دم سے گھبرا کے وہ کام پھٹھے اس سرگ کر جو دوت نے کہا متجرو میں جانتا ہوں کہ تم یہشو کو جو کرس پر چڑھایا گیا تاں ڈھونٹی ہو وہ یہاں نہیں ہے پرن تو اپنے وچن کے انسان جی اٹھا ہے اور یہ ستھان دیکھو جہاں پربیشم پڑھا تھا اور وہاں پر اس نے کچھ بھی نہیں پائے کیونکہ پربیشم میں سے کیا ہو گیا تھا وہ جی اٹھا تھا وہ کیا کہتا ہے سرد تو پربیشم کو مرت کو کیوں ڈھونٹی وہ تو جی اٹھا ہے کیونکہ وہ مرتے اوپر کیا ہو گیا ہے وہ چھائے ونت ہوا ہے ہالیلویہ یہ پڑھے ہیں سوچن کو رومی کی کتاب آٹھا دیا میں جائیں گے ہم اور وہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں ہالیلویہ اور جب ہم تو رومی کی کتاب پہلا آٹھا دے گیا رہے وہ چھنے پڑھتے ہیں یہ دی اسی کا آتما جس نے یہشو کو مرے وہ میں سے جیلایا تم میں بسا ہوا ہے جلائی گا ہالیلویہ پربیشم کو دھنیوا دو رومیشور کی ستوتی ہو آج ایک پرسیتی کیسی بھی کیوں نہ ہو کتنے بھی سمسیاؤں سے گجر رہے کیوں نہ ہو ہالیلویہ آپ پرمیشم پر وشواس کریں اور وشواس کر کے پراتھنا کریں کہ پرمیشم جو میرے جیون میں ایک سمسیان روپی جو پتھر ہے جو اے وہ پرمیشم جو میرے جیون میں جو بہت بڑا پتھر ہے جو سمسیاؤں کا ہے جو پریشانیوں کا ہے جو بھی مہاریوں کا ہے جو دکھ کا ہے پیتہ پرمیشم آج پرمیشم میرے جیون سے اس پتھر کو ہٹا دیجئے لڑکا دیجئے اوہ لڑ جیزوس میرے جیون کو پھیڑ سے اوہ جیویت کر دی میرے جیون کو بلیس کر دیجئے پیتہ پرمیشم آج پرمیشم کی جیون اٹھنے کے دوارہ میں پراتھ نہ کرتے اشیم مسیق کی سامرتھنے میں آپ کا جیون آشیشی تو کر بدل جائے میں پراتھ نہ کرتے اشیم مسیق کی سامرتھنے میں آپ کے پتی کے آپ کے پتنے کے آپ کے بچوں کے وہ آتمی کانکے کھل جائے میں پراتھ نہ کرتے اجیو اٹھنے کے سامرتھ آپ کے اوپر اور آپ کے پریوار کے پر یہ شکی سامرتھنے میں ہمیں کام کریں in the mighty name of jesus کا ہے receive in the mighty name of jesus کا ہے مسیق میں پریبائیو بینو آلیلویہ پراتھ نہ کریں اپنے جیون کو پربو کی آگے سرندھر کریں آلیلویہ دھنیواد ہے اشیم کو جیون میں جو بھی پتھر ہے وہ سمسیاؤں کا ہو سکتا ہے وہ پریشانیوں کو دکھوں کا بیماریوں کو تقریفوں کا کچھ بھی کیوں ہو سکتا ہے آج وہ لڑکایا جا رہا ہے آج ایلویہ آج وشواس کرو وشواس کو در پتھر لڑکایا جاتا ہے آلیلویہ پربو کا وچن کہتا ہے یادی تم اس پہاڑ سے کہو گے کہ سرکر وہاں چلا چلا جاتا ہے تو وہاں پر چلا جائے گا آج کی وشواس کرو گے کہ اے پتھر تو چلا جائے اے سمسی ہے تو چلا جائے تو وہ جائے گا اشیم کے سمرتی نامے یادی وشواس کرو گے آلیلویہ جن باتوں کیلئے آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا لیکن یادی آپ وشواس کر رہے ہو کہ ہاں پربیشو مسیح کی جی اٹھنے کی سمرت کی دور سب کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ میرا پرمیشور تو چیویت ہے وہ سب کچھ بدل سکتا ہے وہ چنگا کرنے والا پرمیشور ہے وہ چھٹکارہ دینے والا پرمیشور ہے آج پربیشو مسیح پر وشواس کیجئے تو پربیشو کی مہیمہ کو دیکھنے کے لئے تیار ہو جائے جس پرکار سے پرمیشور کی مہیمہ پرگٹ ہوئی اور مریم مریم مکدنلی کو دونوں کو وہ کیا ہوا پرمیشور دکھائیں دیا وہ مہیمہ پرگٹ ہوئی لیکن ان کی آتمی کا کے بند ہونے کو وجہ سے پربیشو کو دیس سمجھ نہیں پائے کہ ہاں وہ جی اٹھا کر کے اس کے چیلے بھی ہالیلوہ نہیں دیس سمجھ پائے نہیں دیس دیکھ پا رہے تھے کیونکہ ان کا مند کٹھوڑتا آج اپنا جو آپ کا مند کٹھوڑ رہا ہے جب کی آتمی کا کے بند ہے میں پراتھ نہ کرتے کھل جائے آج پویتر آتما کو یہ شکی سمرتے نامے بھی شیخ سے بڑھ جائے اور وہ سیف اندامیٹی نے مبچیز اس کا ہے میں پراتھ نہ کرتے شمسی کے سمرتے نامے ہالیلوہ یا پربیشو مسیح جی اٹھا ہے ہالیلوہ یا اور پرمیشور یوگنی یوگ جیویت ہے اور راج بھی جیویت ہے اس لئے وشواس کرو پربیشو مسیح ہالیلوہ یا وہ جیویت ہے بولو وہ میرے لئے جی اٹھا ہے اس نے مجھے نیا جیوان پردان کیا ہے بولو ہالیلوہ اوہ لڑ جیزیز اٹھایں شکی سمرتے نامے میں پراتھ نہ کرتے آپ کا جیوان جو خالی کی سمان دکھائی دے رہے میں پراتھ نہ کرتے آپ کا جیوان ہالیلوہ جو سنگرس کی چلو رہی ہے پربیشو کے سمرتے نامہ پربیشو مسیح کے جی اٹھنے کے دورہ یہ شکی سمرتے نامہ میں میں اجات کرتے آپ کو ان چیزوں سے ان گندگی چیزوں سے ایسیٰ کی جھوٹنے کی سامردھا کی پروتر ایشو مسیح کے سامردھین نام میں میں پریاد نہ کرتی پرمیشن کی جھوٹنے کی دورہ آل ایلیل جو دستعتا کی جو دستعتمہ کے بندن میں جگڑے ہوئے میں پریاد نہ کرتی ہوں ایشو کی سامردھین میں اجاد ہو جائے میں پریاد نہ کرتی جتنی لوگوں نے آنسو بہایا ہے جتنی لوگ پریشان تھے آل ایلیل پرمیشن آپ کے آنسو دے رہا ہے اور اس کی جھوٹنے کی سامردھین کو آپ کے پر گھوشنہ کرتی بولو میں ریسیف کرتا ہوں بولو میں ریسیف کرتی ہوں بولو میں پریاد نہ کرتی شکر سامردھین میں اجاد ہو جائے اوہ لڑ جیسو پروتی چھوٹکارہ دینے کے لئے اوہ لڑ جیسو پروتی چھوٹکارہ دینے کے لئے اوہ لڑ جیسو پروتی چھوٹکارہ دینے کے لئے پرمیشور حالیلویہ دنیوادیشو پربو بلیس کر دیا پربو چھٹکارہ دے دیا میں دنیواد کرتی اسے نو کا واپتہ پرمیشور تینکیو جیزس حالیلویہ پربو کا دنیواد و پربیشی مسیح اور جیوٹھا اس نے ہمارے جیون میں عدبت عدبت کام کیا وہ جیوٹھ لی کہ سمرد ہمارے اوپر آئی بولو میرے اوپر آئی وہ سمرد کیا تھا وہ پرمیشور نے شانتی دیا پرمیشور نے کیا کیا حالیلویہ چھٹکانت دیا چنگائی دیا پرمیشور نے حالیلویہ جو کمیت اس کو پرمیشور نے کیا کیا حالیلویہ اس کو پورا کیا حالیلویہ پرمیشور نے بلونت کیا حالیلویہ پرمیشور نے کیا کیا ان سارے بندوں نے اسے پرمیشور نے اجھانت کیا حالیلویہ پربو کا دھنیواد اس لئے آج اپنے جیون میں آنندت ہو جائیے حالیلویہ اس لئے وہ شرمندگی کو پرمیشہ نے ختم کر دیا حالیلویہ آج بہت سارا لوگ اپنے جیون میں ایک شرمندگی والے جیون جی رہے ہیں حالیلویہ پربو کا دھنیوا دے پربو کی ستوتی آپ جانتے ہیں پربی ایشو مسیح کو کیا کہتے تھے ہم تجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے لیکن جب ایشو مسیح کو لے کر جائے جا رہا تھا کہاں پر وہ وہاں پر کروز کے لئے لیکن وہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں اس کے کتنے سارے چلان ایشو کو چھوڑتے ہیں جو بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ پربو ہم تجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے لیکن آپ جب پربی ایشو مسیح کیا ہوا حالیلویہ جب دکھائے دیا جی اٹھا تو ان کو کیا ہو رہی تھی وہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی ان کٹھین سامے میں پربی ایشو مسیح کو اور اس کے چیل اس کو کیا کر دیئے تھے چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ یہودہ جو پکڑوایا تھا پربی ایشو مسیح کو حالیلویہ جب پربو کستوتی پربو کدھنی واتھو ماں کیا کہتا ہم مریں گے پر میشر کے ساتھ مرنے کے لئے تیار ہیں حالیلویہ جب پربو کستوتی یہ جو ان کے جیون میں کیا تھی وہ شرمندگی تھی اور یہ چلو وہ کیا تھی شرمندگی تھی ان کے جیون میں اور اسی وجہ سے کیا ہو رہا تھا ان کے جیون میں حالیلوہ اشفاظ نے کر پا رہا تھے کہ یہ شمسی جی اٹھا ہے حالیلوہیہ پربوکہ دھنے واندو پربوکہ شمسی کیس طویتی ہو آج آپ ہی اپنے جیون میں بہت ساری شرمندگی والے جیون جی رہے ہوں گے بہت ساری پریشانی کو جھڑ رہے ہوں گے لیکن اب پربوکہ شمسی جی اٹھا ہے اور اسے جی اٹھنے کے دوارہ جب پربوکہ شمسی جی اٹھا ہے آپ کے جیون سے سارے شرمندیکی کو پریشانیوں کو سمسیاں کو ہر ایک جو جو عجیب ٹیپ کا جیون آپ جی رہے ہیں وہ پرمیشن نے کیا کر دیا ہے وہ دور کر دیا ہے حالیلویہ پربو کا دھنیوا دو پربو یشی مسیح کی ستودی ہو اس لئے حالیلویہ پرمیشن پر وشواس کرو گے تو پربو کی مہمہ کو اپنے پر وقت ازتی ہوا دیکھو گے ان کا وشواس کے قارن ان کا عردہ کٹھور ہو گیا تھا وہ وشواس نہیں کر پا رہتی اس لئے دھنیوا جو بینہ دے کے مجھ پر وشواس کرتے ہیں انہیں پربو کیا کہتا ہے انہیں دھنی کہتے ہیں اس لئے مسیح میں پریبھائیو بہنو آئیے آج اپنا جیون کا پربو کیا گے سرنڈرہ کریں یشو جی اٹھا ہے اور جی اٹھنے کی سامرد کو آپ کے اوپر وہ جو سامرد آپ کے پر اترنے پیششی کے سامرد نامے جو بیماری کے وسطہ میں ہیں ہے کہ اسپیرت سے اجاتو جیشی کے سامرد نامے یعنی بیماری ہے یعنی کوئی سامسیہ ہے می پراتن کرتیز جیشی مسیح کے سامرد نامے می دھنیوات کرتیم پیتا پرمیشور میٹا پرمیشور نہیں جیسوس راجوں کا راجہ پربو کا پربو اوہ دھنیوادیشو 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 ہر ایک ایک کو پیتا پرمیشہ آپ کے ہاتھوں میں سماپیت کرتی ہوں راجاؤں کا راجاؤں پربو کا پربو پرمیشہ آپ کے مرضی کرنے کے لئے آپ کے اچھانے کے لئے چلنے کے لئے پربو جی مدد اور سہتہ کرنا پیتا پرمیشو بپراتنا کرتیشو مسیح کے سمرتی نام میں اوہ دیا کرتیشو اپل اور چیزس آپ کے ہاتھوں میں سمہ پیٹ کرتی ہے کہ ایک جنہ کو جو پریشانیوں میں ہیں جو سمہ سیاؤں میں ہیں یہ شکی سمرتی نامی آجات ہو جائے اند مائٹی نے مکچیز اس گائے آلیلویہ دھنیوا دیشو اور اس لئے آج اسٹر ڈے بناتے ہیں اور ریزر اکشن ڈے بناتے ہیں کیونکہ پربیشو مسیجی اٹھا ہمارے نے جیون میں وہ آنشیشوں کو لے کر آیا خونشیوں کو لے کر آیا آلیلویہ پربیشو مسیجی نے کچھل دیا ہے جو سمیں موتی ہنس رہا تھا اور اس کے بعد کیا کر رہا تھا وہ رو رہا تھا کہ ارے کیا ہو گیا یہ کیسے ہو گیا کر کے کیونکہ پربیشو مسیجی جیو تھا آئیے پڑھے آپ کو پربیشو مسیجی سرنڈر کریں میں پرات نہ کرتا ہی ایشو مسیجی کے سمرتی نامی ہر ایک ایک جنہ کے ایشو کے لئے میں قبر کرتی ہوں پربیشو مسیجی کے سمرتی نامی جو بیماریوں میں ہیں جو بیماری کو دشم ہیں جو سمسیہوں میں ہیں میں پرات نہ کرتی آجات ہو جی ایشو مسیجی کے سمرتی نامی دھنیواد ایشو میں پرات نہ کرتی ایشو کے سمرتی نامی ہلیلویہ پروبی ایشیو مسیح کی جی اٹھنے کی سمرت کے دورہ ایشیو کی سمرت کے دورہ وہ اٹھ کھڑے ہو جو کچھ کرنے پاہتے ہیں نہ بول پاتے ہیں نہ سن پاتے ہیں جو جنم سے روگی ہو سکتے ہیں جنم سے جو بیماریں نہ جو کچھ سن پاتے ہیں نہ دیکھ پاتے ہیں پربی ایشو مسیح کے جی اٹھنے کی اوہ سامرد کے دورہ آپ کی آنکھیں کھول جائے آپ کی کان کھول جائے سننے لگے میں پراہت نہ کرتی جو چلنے پاتے چلنے لگے جو بولنے پاتے بولنے لگے جو جھوٹنے پاتے جھوٹنے لگے آج پربی ایشو مسیح کے جی اٹھنے کے سامرد کے دورہ اوہ ہالیلویا ہر ایک لائلہ بیماری ختم ہو جائے ایشو کے سامرد کے نام میں میں پرات کرتی ہے اشیل مسیح کی سمرتی نام میں پرابی اشیل مسیح کی سمرتی نام میں وہ کھل جائے میں پرات نہ کرتی ہے اشیل مسیح کی سمرتی نام میں جن کے لیے جیون میں جو پریشانی آ رہی ہیں میں پرات کرتی ہے پربی یشوم مصیقے جی اٹھنے کے دواری شکہ سامرتی نام میں آپ جی چکے ہیں پربی یشوم مصیقے جی اٹھنے کے دواری شکہ سامرتی نام میں آپ ریلیز ہو چکے ہیں جیل سے میں پرات نہ کرتی ان شمایقے اور جی اٹھنے کے دواری ش اٹھ FLP get موسیقی 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 سر کرتی اس ٹیورز کو ایشو مسیح کے سامردھی نام میں حالیلویہ پرابہ بلیس کرتے دنواد کرتی ہوں وہ جو نشے میں ہیں پرابہ یہ شکی سامردھی نام اجاد ہو جائے پرابہ چھوٹکارہ دے دنواد کرتی ہوں پرابہ براوت نہ کرتی جو پوری سنگتی غلط آدھوں میں آدھ تو میں فسے پوری چجمہ فسے ہوئے نیگٹیب پوری ویچار جو بار بار جو تنگ کرتی غلط چیجے آتی ہیں مائنڈ میں غلط غلط بشارے آتے ہیں جن کو دسترات میں تنگ کرتی ہیں پرابہ یہ شکی سامردھی کی جوٹنے کے دورا بھی ہی جنگی ہو جائے آجاد ہو جبکہ ہر ایک سامسیہ اور ایک بری بیشارت گندی کی آتما جبکہ جیوان میں کاری کرتی ہے پرابہ یہ شکی سامردھی کی جوٹنے کے دورا آپ اجاد ہو چکے ہیں آپ کا کام ہو چکا ہے بلیس ہو چکا ہے آپ کا فائل پر اسرپٹیڈ ہو چکا ہے اگر ویزا بلیس ہو چکے وہ وچن کو میجیجیٹ کرنے والا بولو میں ایسا نہیں ہوں میں پرمیشير کے جن ہوں بولو میں ہم پرمیشير کے لوگ ر�lio ہم پرمیشر کے نش پلنے جاکے کہ پرمیشЕمیسی نے ہمیں بلایا ہے ہمیں الگ کیا اور ہم ان دنیا کے نہیں ان سمسار کے نہیں کیونکہ اب ہم پرمیشور کے لوگ ہیں اوہ پرمیشور کے لوگ ہیں سب کو نگرہ دے کہ یہ آج سے سب پراتھنا کرنا شروع کر چکے ہیں میں دنواد کرتی ہوں آج ان کا جیون بدل چکا آج ان کے بچے بدل چکے ہیں ان پرنی سنگتی سے زیادہ ہو چکے ہیں جن کے پتے تو جو غلط چیزوں میں پڑھ چکے تھے وہ آج آ چکے ہیں اور گواہیاں آ چکے ان کے جیونوں میں پربو جی میں دنواد کرتی ہوں سب پراتھنا کو سن لیا میں دنواد کرتی ہوں پیتا پرمشور اوہ سچ مچ میں سبی پرمشور کے صدی事 کا تعلیہ بجاتی ہے کہ سچ مچ میں پرمشور کے جوٹی کے سامرد مجھ پر کام کر رہی ہے بولو پرمشور مجھے جیلا دیا بولو پرمشور مجھے بریس کر دیا بولو پرمشور مجھے اٹھا کر کھڑا کر دیا بولو پرمشور دھنواد کریں پرمشور م Nashor میرا کام چل رہا پرمشور دھنواد کریں پرمشور کے بریس کریں 하니까 ہاتھوں کے کام سفلتاؤں اس سفلوں کو بدل جائے اور جس کموں کو ہاتھ لگائے واششوں کو بدل جائے جو پروکیچھا عمر جی کو کرتے واششیں تو کر بدل جائے اوہ دھنیوا 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 اب کی ہر پرکار کی انفرکشن سپیرٹ جا چکی ہیں ہر پرکار کی دشترات میں جا چکی ہیں ہر پرکار کی سمسیہ جا چکی تھرائیڈ اور سماء ربکتے رڑکشن تیرہ بکتے آپ آجاد ہو چکے ہیں گلی میٹ کا فسو سے آجاد ہو چکے ہیں ربکتے ربکتے خیال کی کبھنیوا دھنیوا اگلیو م perceive ھر نیم میں اپکے نام کی مہمات کرتے استطیق کرتے آپ کا دھنیواز کرتے پر چنگا کر دیا جھٹکارہ دے دیا آپ نے ان کے آدمی جیون کو پتہ پرمیشہ پھر سے نیا کر دیا بلیس کر دیا ان کو بدل دیا ان کا پتھر کہ دیا نکال کے ماسکہ دے دی ان کے جیون کو ان کے پریوار کو ان کے پتی کے جیون ان کے پتی کے بچے کو پرمیشہ پتھل دیا مطلب نواد کرتی ہوں سر پراتمہ کو سننے مطلب نواد کرتی ہوں او لڑ جیزا حالیلویہ پربو آپ جلدہ نئے والے سکر تیار کیجئے اور راج بھی آپ کا اکمنہ نئے سے ہم سب اس مہمے میں بدل جانا چاہیے اور جس ونٹی کو میں پربی شمسی کے مجھے اور پتر نام سے مانگتی ہوں سنی اور قبول کر لیجو پیتا آمین سب ہی بولیں حالیلویہ سچ مچ میں حالیلویہ خوشیہ مانائیں اور اندیت ہو جائیں کیونکہ پرمیشہ نے کیا کر دیا ہے پرمیشہ نے مجھے بھی بلس کر دیا پرمیشہ نے مجھے چنگا کر دیا پرمیشہ نے میرے آتنے کھاں کے کھول دیا ہے پربو کا دھنیواد مسیح میں پربائیوں بینوں اپنی گواہیوں کو دینا نہ بھولیں اپنی گواہیوں کو ویڈیو ریکوارڈنگ کر کے شیئر کرنا نہ بھولیں اور پراتنا جو کروانا چاہتے پر سینٹر میں کال کر کے جرور پراتنے کروا سکتے ہیں حالیلویہ دھنیوادیشو پریز سکتے ہیں یہیśćیہ اپنی دھنیواد کرتے ہیں حالیلویہ حالیلویہ تو آج کی پراتنے کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور جو پہلی بار هر کی اچھا پراتنے کو سنٹر سبسکیب کریں اور اپنے بھیٹ اپنی تینس گیونگ اپنی آفرنگ حالیلویہ اوہ لڑ چیز استھنیوا دو آپ ہونے پرمنٹ کے تو بینکے تو دے سکتے ہیں اور لگتہ پراتھ نہ کریں میرے لئے مرپے بار کے لئے اور سب کو پتہ چھر بمن کی جمعیل کے لئے پراتھ نہ کریں اور کیمراس کے پراتھ نہ کریں اوہ حالیلیہ میرا وشواز آپ سب بھی پراتھ نہ کریں آپ سہمی رہیں گے ہماری ٹیم کے لئے پرہ ورئر کے لگتہ پراتھ نہ کریں حالیلویہ مرے وشواز ہیں آپ لگتہ پراتھ نہ کریں تاکہ ہم لوگوں کو بچا سکے اور صد بنا کے پرمیشہ کے راجہ پرستید کر سکے صرف پرمیشور کے انوگیرہ کے دور ہم بھی تیار ہو سکیں حالیلویہ پربوں میں صدر نندیت رہیں آپ سبھی لوگوں کو جائے مسیح کی اور آج صبح نو بجے جو اسٹر پریر میٹنگ ریزرکشن دے سیلیبریٹنگ میٹنگ ہے تو اس میٹنگ کو جرور آٹینڈ کر رہیں نو بجے حالیلویہ پریز بیٹی گاڈ پربوں میں صدر نندیت رہیں حالیلویہ تھینکیو جیزل تھینکیو لڑ حالیلویہ ہیپی ریزرکشن دے تو آل آف یو حالیلویہ